اور میں بریٹین سے ایک بڑی خبر ہے خبر یہی کہ بریٹین میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کے چلتے ایک بار پھر سے سخت لاؤگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے سرکار کس فیصلے سے لوگوں میں ناراضگی ہے اور لوگ ویروت کر رہے ہیں تصویر لندن کی ہے جہاں سرکوں پر لوگوں کا حجوم موجود ہے پردشنکاری لوگ سرکار ویروتی نارے لگا رہے ہیں سخت لاؤگ ڈاؤن دور سیدھے سرکار کو چنوٹی دے رہے ہیں حالانکہ بھیڑ پر کابو پانے کے لیے پولس کی اور سے بارکیٹس لگائے گئے ہیں جس سے پردشنکاریوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے سکے دراصل لندن میں کورونا کے نئے ویریانٹ پائے گئے ہیں نئے ویریانٹ کے سامنے آنے سے وائرس کے تیزے سے فیلنے کے آثار ہیں اسے لے کر سرکار نے ٹیر ٹین شرینی کے پرتبند یعنی سخت لاؤگ ڈاؤن لگائے ہیں ہونے والی پریشانیوں کے وجہ سے پردشنکاری لوگ لاؤگ ڈاؤن کا ویروت کر رہی ہیں بریٹن میں کورونا وائرس ایک بار پھر سے آفت بن چکا ہے یہاں پر کورونا وائرس کے نئے ویریانٹ کی پہچان ہوئی ہے جس سے اچانک ہی ماملے کافی تیزی کی ساتھ بڑھنے لگ گئے ہیں بریٹن میں کورونا وائرس کے نئے ویریانٹ بننے کے بعد سے سنکرون کے ماملے دو گلی تیزی سے بڑھ گئے ہیں قریب 60 الگ الگ علاقوں میں ایک ہزار ماملوں کے پہچان ہوئی ہے جس میں کورونا وائرس کے نئے جنیٹک ملے ہیں حالات یہ ہے کہ اب ہر دن 20 ہزار سے زیادہ نئے کیس سامنے آ رہے ہیں نئے ماملے سامنے آنے کے بعد سے لندن میں 33 سٹر کے پرتبند لاغو کیے جائیں گے جو کہ لاؤگ ڈاؤن جیسا ہی ہوگا بریٹن میں فائزر ویکسین کا امرجنسی ٹی کا کرن جاری ہے اور پریسماس سے پہلے آکسپورٹ کی کوبر ویکسین بھی جاری ہو سکتی ہے اور صرف لندن ہی نہیں بلکہ وشو کے کئی دیشوں میں ایک بار پھر سے لاؤگ ڈاؤن کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں کرسماس اور نئے سال کا جشن فیکہ پڑ سکتا ہے کورونا سنکورٹ کے بڑھتے ماملوں کے وجہ سے جرمنی میں ایک بار پھر سخت لاؤگ ڈاؤن لگایا جائے گا بودھوار سے لے کر اگلے سال 10 جنوری تک لاؤگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اس دوران ضروری سیواؤں کو چھوڑ کر باقی سبھی دکانے اور مالز بند رہے گے اس لاؤگ ڈاؤن سے یوروپ میں مندی کا خطرہ بڑھ گیا ہے امریکہ کے کالیپورنیا میں بھی سکتی بڑھا دی گئی ہے کرسماس پارٹی کے بڑے آیوجن کی مناغی ہے لوگوں کو گھروں میں رہ کر کر کرسماس منانے کی ہدایت دی گئی ہے نیدرلائنز میں بھی اگلے پانچ ہفتوں کے لیے لاؤگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے پی ایم مارک روٹی نے اس کی گھوشنا کی